ہمارے وارڈ کا کوئی ادھر کوئی میں کہتا ہی کوئی ویلیو ہے اس پاکستان میں بات رہے کوئی ہے مجھ سے کیا بوچھتے ہیں بہت اچھی بات کی آپ کوئی ہے ویلیو آپ کو دکھ ہے آپ کو تکلیف چیز کی ہے کہ ہماری قدر وارڈ کی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہے تو حل کیا اس کا ہم بڑے بھی روے ہم بھی رو رہے بچے بھی رو رہے اس ملک بھی آکے کیوں پیدا ہوگی اس ملک میں دیکھیں یہ ملک تو ہمارے اب آؤ جداد نے آپ کے باپ دادا نے قربانیاں دی اس لیے منایا تھا مجھے بتائے جا لے رہے ساڑ رہے رہے اتنی بچہ ساڑ رہا ہے ہمارا چلائیں گے آپ چلائیں گے بالکل چلے گا چلے گا رہے ہم کس کا وارڈ دے آنا تو وہ ہی کہ جو ہونا ہے یوں دے وارڈ اب تو پھر وہ اپنی مرضی سے بندہ سنیکٹ کر لے گے لے آئیں گے لے آئیں ہوا تو ہے ہوا تو آپ کو پتہ ہی ہے ویسے یہ بات ہو گئی ہے ہم کے وارڈ دینے جائے پاگل ہیں جس کو علامہ لے آئے وارڈ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے لے آئیں جو چاہے لے آئیں ہم تو غلام ایسے انگریزوں کے بھی غلام تھے ان کے بھی غلام بس رونا آ رہا ہے بس میں کیا رو یہ بلک کے علاج جس طریقے سے ہو گئے ہیں آئے دن وہ اس کو گالی نکالتا ہے وہ اس کو گالی نکالتا ہے اس کو گالی نکال رہے ہیں اللہ ہی پوچھے گا ان سے اوپر جو بیٹھا ہوئے نا ان سے حساب لے گا ان سے لے گا جو انا نے خونچوس لی ہے ہمارے بیزلی ہمارے پاس نہیں کیا ہے ہم بیزلی کے بیلے جائے کے کھائیں کہاں سے آبا آٹے کا بڑا مسئلہ رہا ہے لوگ آٹوں کی لینوں میں مر کے شکر اللہ کا پھر بھی میں کرتے ہی ہمارے ہر چیز کا مسئلہ کونچے چیز کا مسئلہ نہیں ہے دیم ہمارے ملک میں نہیں ہے بیزلی ہمارے ملک میں نہیں ہے سنے رہے اس میں کہاں پاہنے ہیں دیم جو حکومت کروانا وہ کڑھتے رہے ہم بچارے ایسے بنکہ سو جائے ہم کمان ہی لگے رہے کہا کچولا کیسے چلنا ہے بس یہ ہے اسے نہیں کیا سکتا ہے مہا جی آپ کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر چلا گیا میرے بڑے دازت سارے چلے گے ہم نے بھی 80 مرجنہ غلاموں میں چلیں حرباب اختیار کو یہ اس وقت نوٹس لینے کا جو وقت ہے اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے گھروں پہ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور اس طرح کی ہماری ماں جو ہیں جو بزرگ ماں ہیں ہماری وہ ظلیلو خوار ہیں وہ ڈالنے کے لیے ان کو لے جاتے ہیں وہ بل بل جمع کروانے کے لیے ان کے پاس بل نہیں ہے آٹا نہیں ہے ان کے پاس بہت سی اور پریشانیاں ہیں ان کا سوچیں پہلے پھر ووٹ لینے ان کے پاس آئیں شرم کریں یہی وقت ہے شرم کرنے کا کیا یا تو بچھو ہمارے بورٹ کی وقت کیا ہوگی ہم تو ڈالیں گے لیکن نکلے گا کیا چلے ڈپے سے کیا نکلے گا چلے پیسے ووٹ ہی نکلنا چاہیے اور وہ آپ کے ضمیر کی آواز جو ہے وہ نہیں نکلے گا نا نا پچھتر سال سے نکلا ہے نا اب نکلنا چلے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس طفعہ جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہوں آپ سر بورٹ کس کو ڈالیں گے کسی کو نہیں کیوں نہیں نہیں انکل آپ تو بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں آپ نے بورٹ ڈالنا بورٹ کیوں ڈالنا ہے کیا کیا ہمارے لئے ان لوگوں نے کیا 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 کچھ دیا جتنی پارٹی ہیں کسی نے کچھ دیا آپ نے یوب خان صاحب کا بھی دور دیکھا ہے بھٹو کا بھی دور دیکھا ہے سب کا دیکھا ہے لیکن وہ اچھے لوگوں نے اچھے اپنی کارکردیوں سے بورٹ لیے یہ انہوں نے کیا عوام کے لئے کیا کیا ساب اچھے نہیں ہے نہیں نہیں علیم خان صاحب اچھے نہیں ہے وہ دیکھو جب آئیں گے تو جب بھی اس پر چلے گا کیا کرتے ہیں عوام کے لئے عوام کے لئے کچھ کریں گے تو عوام بورٹ دے گی کہ کرنے کے بغیر بورٹ دیں گے کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا کریں گے تو بارٹ نہیں رہیں گے جب کریں گے نہیں تو بارٹ کیسے کون دے گا